السلام علیکم بہت ہی پیارے سکرائے سیند مم کے کلر کے ساتھ ویلکم ہے آپ سبی کا اور جتے پہ میں نے پلانٹس گروہ کیے ہیں سارے ہی کوئی گولڈن ہے کوئی یلو ہے کوئی مسترد ہے ابھی تک مجھے اپنے گارڈن میں کوئی تیسرا کلر دیکھنے کو نہیں ملا ہے اور لیکی لی بکوز میں نے ان کو کٹنگ اور سیڈ سے گروہ کیا ہے کلر کے بارے میں نہیں کچھ کہہ سکتے تھے کہ کلر کون سا آئے گا اور یہ گولڈ مسترد شیڈ آپ دیکھ سکتے ہو کتنا اچھا سا کھل رہا ہے اور یہ والا میری گولڈ جو ہے اس کو میں نے سیڈ سے گروہ کیا ہے اور اس میں بہت سارے فلاورز ہیں ابھی جب یہ سارے کھل جائیں گے اچھے سے اور کچھ دن کھلے رہیں گے تو اس کے بعد اس کو میں تھوڑی سی پروننگ کر دوں گی تاکہ یہ مزید اس کی کینوپی اچھی ہو جائے اور تھوڑا سا یور بوشی ہو جائے تاکہ ہم اس پر مزید فلاورنگ لے سکیں تو آپ بھی ضرور گروہ کیجئے فلاورنگ پلانٹس دیکھ سکتے ہیں میں نے سیڈ سے گروہ کیا اور مجھے کتنے اچھے ریزلٹس ملے ہیں اس کے اور گھر کے ہی سیڈ تھے میں نے کہیں سے بائے نہیں کیے تھے میں نے لاسٹ ائر کے سیو کر لیا تھا ایک ایک فلاور اور انہی سے میں نے اتنے سارے پلانٹس بھی بنائے ہیں میں نے گفٹ بھی کیے ہیں اور میں نے کافی سارے ویسٹ بھی کیے ہیں کیونکہ مجھے اتنے چاہیے نہیں تھے مجھے ویجیٹیبلز بھی لگانی ہوتی ہیں سو پوٹس میں سارے جو ہے وہ فلاورز کے لیے باؤنڈ نہیں کر سکتی ہوں تو سو پہلی کیرٹ ہم نے ہارویسٹ کر لی ہے لال مولی اور اسی طرح ویجیٹیبلز جو ہیں وہ ضرور گروہ کیا کریں اپنے گھر کی نیڈ کے لیے اولو ہم اس سے اپنی ساری نیڈ تو نہیں پوری کر سکتے بٹ اگر آپ کے پاس جگہ ہے آپ زیادہ پوٹس میں لگا سکتے ہو یا پھر زمین ہے تو اوویسلی ہم اپنی ساری بیسک نیڈز جتنی بھی ہماری ویجیٹیبلز کی ہیں وہ ہم پوری کر سکتے ہیں کیونکہ بہت ایزی ہے ان کو گروہ کرنا اور ان کو ہم کیسی ایزیلی پوٹس میں گروہ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا اور بیل آئیکن بھی پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو ساری اپ ڈیٹس ویڈیوز کی ملتی رہیں اور اسی طرح ہم مل کے اچھے اچھے کیچن گارڈنگ بھی کرتے رہیں سو لیمن جو ہے وہ دوبارہ سے گروہ پہ ہے اور جتنے بھی بچے کچھ لیمن ہے وہ میں سارے نکال رہی ہوں تاکہ اپنی انرجی جو ہے وہ یہ اپنی گروہ پہ لگائے یہاں پہ پرپل والا میرا شلجم ہے بکٹ میں لگا ہوا یہ جو فروٹ کی بکٹ ہوتی ہے اس میں اور ابھی نیچے بننا سٹارٹ نہیں ہوئے ہیں ابھی پتیاں ہی گروہ میں ہیں تو لیٹس ایک اب ان کے نیچے جو ہے وہ ہمیں اچھے گروہ دیکھنے کو ملے گی اور ایلو ویرا جو ہے بلومنگ پہ ہے فرس ٹائم اس نے بلوم کیا ہے سو اس پہ بھی آپ کو ڈیٹیل ویڈیو شیئر کروں گی میں میتھی ہے میتھی بھی ہارویسٹ کریں گے ہم کشمنیں مزید سی ڈال لے تھے اور چیریٹ میٹوز بہت اچھی فروٹنگ اب ان پہ آ رہی ہے تو میں نے بہت پوٹس نہیں رکھے ہوئے بہت زیادہ بٹ اتنے ہیں کہ میری کافی حد تک جو کچن کی نیڈ ہے وہ یہاں سے نکل رہی ہے پوری ہو رہی ہے اگر آپ کی فیملی میری فیملی کی طرح چھوٹی ہے ابھی تو اس کے لیے تو آپ ایزیلی اتنے پوٹس میں اچھی سبزی لے سکتے ہو بٹ اگر آپ کی زیادہ کونٹیٹی میں آپ کو چاہیے تو آپ تھوڑے زیادہ پوٹس میں یا پھر جگہ اگر ہے اس میں گروہ کریں اور یقین کریں آپ کو بہت خوشی ہوگی جب آپ ان کو ٹیسٹ کو کھائیں گے اور یوز کریں گے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ گھر کی سبزی جو ہے وہ اور وہ بھی کیمیکل سے فری کتنی زبردفت ہوتی ہے ٹیسٹ میں تو مولی جو ہے وہ میں نکال لی ہے پہلی برنجل بھی اتار لیے ہیں ابھی ہم اور نکالیں گے اور میرے لیے جو گھر کی نیڑ کے لیے ابھی میں اگر تین مولی لکھا لوگی تو اناف ہے اگر ہمیں اس کو پراتھوں میں یوز کرنا ہے تو بہت اچھے سائز کی نکال رہی ہیں مولیاں بھی اور زیادہ ونٹر میں ہمیں کھا دے نہیں دینی پڑتی ہیں زیادہ ہمیں پانی نہیں دینا پڑتا ہے ایک دفعہ میں آپ نے سیڈ لگا دیئے بس پھر ہارویسٹنگ کرنی ہے یا پھر منتلی آپ کو ایک دفعہ ان کو فرٹیلائز کرنا ہے اور کمپینین گارٹننگ ہے آلموس ساری میری باقی پوٹس میں آپ دیکھ سکتے ہو بڑے پلانٹ بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں کچھ ہمیں جلدی ہارویسٹ ہو جاتے ہیں کچھ ہمیں بعد میں ملتے ہیں تو اس سے وہ ایک اچھا ان کا جو کومبو ہے وہ بنا رہتا ہے یہاں میں جتے میرے پاس ٹومیٹوز تھے ان میں میتھی تھی لاسٹ ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہو تو اس میتھی کو میں نے ہارویسٹ کر لیا اور ختم کر دیا پھر اس میں میں نے مولی کے سیٹ ڈال دیا تو مولیاں بھی اب ہارویسٹنگ کے لیے ریڈی ہیں جو کہ ہم نکال رہے ہیں اور کالی فلار ہے کالی فلار کا یوز نہیں ہے بہت زیادہ گھر میں اس لیے کم نے گروہ کیا ہے بلکل ہی اور ان کو بھی ہارویسٹ کریں گے ہم آلموسٹ ریڈی ہیں دونوں ہی ریڈ مولی ہے اس کو بھی ہارویسٹ کریں گے جتنی جتنی نیڈ کے حساب سے میں نکال لیتی ہوں کیونکہ اگر ہم ایک ہی دفعہ ساری نکال لیں گے تو فریج میں رکھ دیں گے بعد تو وہ ہی ہو جائے گی کیونکہ سارے جو قدرتی اجزاء ہیں جو بھی نیوٹرینٹس ہیں وہ تو ختم ہی ہو جائیں گے تو ہمیں فریش کا وہ ایک فائدہ نہیں رہے گا تو جب چاہیے تب آپ ہارویسٹنگ کر لیں اس کی اور کچھن گارڈنی کا جو ہے وہ اصل تو یہی ٹیسٹ ہے کہ ہمیں جب ہی بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے ہم جا کے نکال لیتے ہیں تو کچھ کچھ جگہوں میں ابھی ہے میتھی وہ آج میں نکال لوں گی اور پوٹس کو میں ان کو فری کر دوں گی کیونکہ جو ہے نا جو پوٹس میں میں یا تو مولی پھر لگاؤں گی یا پھر ٹرنپ کو شفٹ کروں گی کچھ سیڈنگ میری آلموسٹ ہو چکی ہیں سو پالک بھی میں نے نکال لی ہے مولیوں کو ہم نے واش کر لیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ ابھی میتھی کی باری ہے میتھی بھی نکال لیتی ہوں میں ساری کی ساری اور جو اس کے ساتھ میں یہاں پہ لگی ہے وہ بعد میں بڑی ہو جائے گی تو جہاں سے ہم نے ہارویسٹ کی ہے وہ والی بھی یہ ساری ایک ساتھ ہی پھر بڑی ہو جائے گی تو ہم نکال لیں گے اور یہاں سے میں نے گوبی بھی نکال لی ہے ایک اس کو ہم بعد میں نکال لیں گے کبھی مجھے چاہیے نہیں ہے تو اس کو میں رہنے دوں گی تو جتنی نیڈ ہم اتنا ہی ہارویسٹ کریں گے ہم اور باقی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیل سے میری پڑی ہیں ہر طرح کی ہر ویڈیوز کو گرو کرنے کا میتھرڈ بھی تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو اپنی فیملی کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تو بس ہارویسٹنگ ہماری آلموسٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ قریب پتہ ہے میں نکال لوں گی بہت ہی بردست لگتا ہے جب ہم اس کا بگار لگاتے ہیں یا پھر تڑکہ لگاتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کتنی ہیلڈی ویڈیٹیبلز ہیں جو کہ میں ہارویسٹ کر چکی ہوں اور فریش ویڈیٹیبلز کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے تو تھوڑی تھوڑی گرو کریں ٹرائے کریں گے تو ہوفیلی آپ کو بہت اچھی کامیابی بھی ملے گی اور بہت اچھی سبسیاں بھی ملیں گی تو ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کے ساتھ تاکہ آپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے ملیں گے پھر اللہ حافظ